موسیقی موسیقی جناب حضرت مولانا محمد جوا صاحب قاسمی دامت برکاتوں استاد حدیث مدرسہ جامعہ مدینہ العلوم رسولی تشریف فرما ہے ہم انہیں بہت ہی عدب اور احترام کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ ہم سب کو اپنی قیمتی بیان اور قیمتی باتوں سے نوازیں جو ہم سب کے لئے راہ عمل اور اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد کامیابی کا زینہ بنے دعوت دیتا ہوں میں حضرت مولانا محمد جوا صاحب قاسمی دامت برکاتوں کو کہ آپ تشریف لاکر اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب لوگوں کو نوازیں الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونومن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يذلله فلا هادئ له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله عوذ باللہ من الشیطان الغجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لبول حافظون وقال تعالیٰ في موذع آخر الافلام من ذلك الكتاب لا ریب فيه هدل للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ويقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین يؤمنون بما انزل إليک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدن من ربهم وولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظیم آپ لوگ خاموش بڑھ جائیں اے بچوں بڑھ جائیں جیسا کہ آپ کو فتح ہے کہ آج کی یہ نشست یہ تقریب یہ محفل یہ جلسہ جو ہو رہا ہے ایک بچے کے ختم قرآن پر ہو رہا ہے گرچہ اس بچے نے حفظ قرآن نہیں دیا بلکہ ناظر قرآن دیا بڑی بات ہے حفظ قرآن کے مکمل ہونے پر لوگ بڑے احتمام کے ساتھ انتہائی شان و شوکت کے ساتھ بڑا احتمام کرتے ہیں اور تقریب کرتے ہیں محفلیں مناقب کرتے ہیں لیکن ناظر قرآن پر بہت کم دیکھا گیا ہے کہ لوگ اتنے احتمام کے ساتھ تقریب کرتے ہوں یہ بہت بڑی بات اور بڑی اونچی بات اور بقول ہمارے معنی کے کہ یہ قاری ادنان صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے جو یہاں کے مدرسے کے شاید مدرس ہیں جن کے پاس اسی بچے نے ناظر قرآن کو مکمل کیا ہے اس کے گھر والوں نے اپنے شوق کا اظہار کیا جس کے نتیجے کے اندر آج یہ پرگرام ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ یہ پرگرام انتہائی قیمتی پرگرام ہے اس پرگرام کو سن کر ہی لوگوں کو اپنے گھروں سے نکل کر پن ڈال کے نیچے آ جانا چاہتے ہیں لیکن تقریباً گھنٹوں ہو رہے ہیں لوگ اپنے گھروں سے نہیں آ پا رہے ہیں بہت مختصر سے لوگ نظر آ رہے ہیں چھوٹی موچی تقریب کے اندر اچھے خاصے لوگ جمع ہو جاتے ہیں یہاں پر کلامِ الٰہی کے اوپر تقریب ہو رہی ہے اللہ کے کلام سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کلامِ الٰہی کے نتیجے کے اندر یہ تقریب منائی جا رہی ہو اور ہماری شرکت کا یہ معاملہ ہو کہ ہم اپنے گھروں سے نکل نہ پائیں جبکہ ملک کے اندر ایک بے جینی کا عالم ہے بے اتمنانی کا عالم ہے اگر ہم کو سکون اور چین ملے گا بھی تو قرآنِ قریب ہی سے ملے گا ہمارے دلوں کے اندر اتمنان جو ہے اللہ کے ذکر ہی سے حاصل ہوگا کلامِ الٰہی سے حاصل ہوگا تو کلامِ الٰہی کے موقع پر اس قسم کی تقریب کا کرنا یہ باعثِ سعادت ہے لہذا ہم کو اس کے اندر خرامہ خرامہ آ جانا چاہیے دور کر کے آ جانا چاہیے اپنی مشغولیتوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور جس جس کام میں لگے ہوں اس کام کو چھوڑ کر کے ہمیں اس تقریب گاہ کے اندر آ جانا چاہیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسی بیتر تیبی سی اس مجلس کے اندر نظر آ رہے گئے چاہیے تو یہ تھا کہ انتہائی منظم انداز کے اندر ہم لوگ یہاں پر بیٹھتے اور بیٹھ کر کے یہ دیکھاتے کہ ہم واقعی اس تقریب میں کچھ لینے کے لئے آئے ہیں اس لئے ہماری عدبن گزاریش ہے عدبن اپیل ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آواز تو آ ہی رہی ہے چاہے ہم پنڈال میں بیٹھیں یا پنڈال کے باہر بیٹھیں اس سے اس تقریب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کو شاید اس تقریب کی اہمیت نہیں ہے کیونکہ تقریب کی اہمیت کا تخاظہ یہ ہے کہ جہاں پر وہ پرگرام ہو رہا ہے وہیں پر پہنچا جائے وہیں پر بیٹھ کر کے سنا جائے تو پھر جناب اس کے اندر ایک جانور ایک روح آ جاتی گئے اس لئے ہماری بار بار یہ گزاریش ہے ہمارے بیچارے نظامت کرنے والے حضرات نے بار بار اس چیز کا رکوشٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے اپنے دھروں سے نکل آئیں کیونکہ جناب یہ کلامِ الہی کی تقریب ہو رہی ہے اگر کلامِ الہی کی تقریب میں ہم باقیدہ طور پر شرکت نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ ہم سے خفاق ہو جائے گا کہ ہمارے کلام کے بارے میں تقریب منائی جا رہی ہے ہمارے کلام کے بارے میں نشیشت ہو رہی ہے کلامِ الہی کے اوپر کچھ بولا جائے گا تقریب کی جا رہی ہے مجمس سجائی گئی ہے محفل سنائی گئی ہے جلسہ ہو رہا ہے اور پھر بھی لوگ نہیں پہنچ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہمارے نزدیک کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے اس لیے خدارہ اس کی اہمیت کو سمجھ کر کے اپنے گھروں سے نکل کر کے پینڈالگاہ میں آ جائیں جہاں پر یہ نظم کیا گیا ہے وہاں پر بیٹھ کر کے جب آپ باتوں کو سنیں گے تو ہمارے ذہن و دماغ کے اندر وہ بات بیٹھے گی اور پھر وہ انشاءاللہ ہمارے عمل کے اندر آئے گی اور عمل کے نتیجے کے اندر ہم دنیا اور آخرت کے اندر انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کو لوٹنے والے بن جائیں گے ابھی ابھی میں نے قرآن کریم کی چند آیات پڑھوں وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے لگ بگ میرا خال ساڑھے دس ہو چکا ہے اور مین مقرر جو ہیں یعنی اہم جو مقرر یا خطیب آپ کے اس جلسے کے ہمارے مفتی خرشی صاحب ہیں جو گھونڈا سے ترشیب لائیں کیونکہ قاری ادنان نے بھی شاید وہی پر تعلیم حاصل کی ہے جس کی وجہ سے ان کو دعوت دی گئی ہے تو مین خطاب تو انہی کا ہوگا مجھ کو تو بیج میں جوڑ دیا گیا تو چند باتیں آپ کے سامنے مجھے بھی کہنے میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھیں ان آیات میں میں نے پڑھاتا پہلے بے شک ہم نے ہی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل دیا ذکر سے مراد قرآن کریم اِنَّا نَحْنُا ذَنَّا ذِكْرًا وَإِنَّا لَغُوا لَحَافِظُونَ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں آج لوگ قرآن کے خلاف کیسی آوازیں اٹھاتے رہتے ہیں اور ترہ ترہ کے لوگ جو ہیں منظر عام پر آ رہے ہیں جو قرآن کریم کے آیات کے سلسلے میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور کیا سے کیا باتیں کہہ کے چلے گئے ہیں ابھی حالیہی کے اندر آپ نے ایک نام سنا ہوگا کہ جس برادری سے اتحار رکھتا تھا اس برادری کے لوگوں نے بھی اس کو نکال دیا اور برادری کے لوگوں ہی نہیں نکال دیا بلکہ اس کے بھائیوں نے اپنے گھر سے نکال دیا اس کی بیوی نے علیہ دیگی اختیار کر لی اس کی ماں نے براد کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ایسے ایسے لوگ منظر عام پر آتے رہتے ہیں جو کلام الہی کے تعلق سے اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے اندر چھبیس آیات ایسی ہیں ویسی ہیں جو نہیں ہونا چاہیے یہ بڑھا لی گئی ہیں یہ کلام الہی نے اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور حال یہ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ماضی کس کو کہتے ہیں اور مزارے کس کو کہتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ جناب ذالک الکتاب میں ذالکہ کیا ہے اور الکتاب کیا ہے لیکن بہرحال وہ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں کہنے کا مقصد اور منشاہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے لوگ دنیا کے اندر اور اپنے ملک کے اندر نہیں بلکہ اپنے صوبے کے اندر بلکہ صوبے کے اندر نہیں بلکہ اپنے زلے سے قریب کے لوگ اس قسم کے پیدا ہو گئے ہیں جو اپنی رائے اس انداز کے پیش کرتے ہیں کہ جن کی رائے کا کوئی بھی لحاظ نہیں کرنا چاہیے لیکن اپنی رائے پیش کر رہے ہیں محض دنیا کمانے کے لئے یا اپنے آپ کو بچانے کے لئے اس قسم کی رائے پیش کرتے ہیں جو کلامِ الہی پر وار کر رہے ہیں تو ایسے موقع پر کلامِ الہی کے تعلق سے تقریب ہو رہی ہو ہم کو تو جم کر کے اس کے اندر جا کر کے شرکت کرنا چاہیے اور اپنی شرکت سے یہ بتا دینا چاہیے کہ کلامِ الہی کے خلاف اگر کوئی بھی آواز اٹھائے گا تو ہم اس کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں گے یہ اسی وقت ہو پائے گا جب ہمارے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہوگا اور اس شوق اور جذبے کا اظہار ان نشیستوں میں شرکت کے ذریعے ہوگا اس لئے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے گھروں سے نکل کر کے اس نشیستگاہ میں آ جائیں جہاں پر کلامِ الہی کے تعلق سے بولا جا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظ کرنے والے ہیں چاہے جتنے بار ہوتے رہے ہیں چاہے جتنے لوگ میدان میں آتے رہے ہیں قرآن کی مخالفت کرتے رہے ہیں آیات کے نکالنے کے بارے میں اپنی رائے پیش کرتے رہے ہیں لیکن ان کی رائے نہیں چلنے والی ہے کیونکہ اللہ کا یہ کلام ہے اور اللہ اپنے کلام کی خود ہی حبادت مرمات فرمایا گیا علیف لام مین ذالک الکتاب الاری بفی ذالک الکتاب الاری بفی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں یعنی کلام الہی کے تعلق سے اگر کوئی یہ کہے کہ کلام الہی نہیں ہے تو وہ غلط کہتا ہے کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے کلام الہی کے ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہا ہوا کلام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منصوب اللہ کے طرف کر دیا تاکہ لوگ جو ہیں اس کی طرف مائل ہو جائیں اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ کلام الہی ہے یہ کتاب الہی ہے اس کے اندر کتاب الہی ہونے میں کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے اور جن لوگوں نے شک کیا اگر وہ غور کریں تو ان کا شک ختم ہو جائے گا یہ واقعی یہ کلام الہی ہے یہ انسانی کلام نہیں ذالک الکتاب لاری بفی خدلل متقین یہ رہنما ہے پرہیزگاروں کے لئے پرہیزگار کنے کہتے ہیں اللہ نے آگے خودی فرمایا جن کے اندر پانچ صفتیں پائی گئے ان کو متقی کہتے ہیں نمبر ایک صفت ایمان جس انسان کے اندر ایمان پائے جائے گا وہ قرآن کی استلاح میں متقی کے دہرے میں آ رہا ہے زمرے میں داقڑ ہو رہا ہے لیکن ایک ہی صفت کے ساتھ نہیں بلکہ پانچ صفت کے ساتھ جو متصف ہوگا وہ متقی ہے ان میں سے ایک صفت ایمان ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہوں مقفی باتوں پر ایمان رکھتے ہوں مثلا جنت اور دوزخ پر ایمان رکھتے ہوں مثلا فرشتوں پر ایمان رکھتے ہوں پلسرات پر ایمان رکھتے ہوں قبر کے اندر جو عذاب ہوگا اس پر ایمان رکھتے ہوں وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہماری نظروں سے اوجل ہیں ہماری نظروں سے مقفی اور پوشید ہیں اس لیے نمبر ایک صفت یہ ہے کہ جس کے اندر ایمان بالغیب پائی جاتا ہو یعنی مقفی چیزوں پر وہ ایمان بکتا ہو دوسری صفت نماز کو وہ قائم کرتا ہو وَيُقِيمُونَ الصَّلَا اور وہ نماز کو قائم کرتا ہو جس انسان کے اندر ایمان بالغیب کے ساتھ ساتھ اقامہِ صلا یعنی نماز کا قائم کرنا پایا جاتا ہو یہ دوسرے نمبر کی صفت ہے وہ بھی متقی کے دائرے میں آتا ہے تیسرے نمبر کی صفت فرمائی گئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُونَ جو ہم نے دیا ہے اس سے وہ خرج بھی کرتا ہو یہ تیسرے نمبر کی صفت ہے کہ جس انسان کے اندر ایمان بالغیب اقامہِ صلا اور انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرج کرنا پایا جاتا ہو وہ بھی متقی کے دائرے میں آتا ہے چودھے نمبر کی صفت اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے کتاب نازل کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف اور آپ سے پہلے دیگر انبیاء کی طرف رسولوں کی طرف جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور حضرت دعود علیہ السلام پر زبود یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم یا حضرت موسیٰ اور حضرت عبراہیم علیہ السلام پر صحیفے یہ تمام کے تمام اللہ کی طرف سے اتارے گئیں گے فرمایا کہ جو ایمان رکھتا ہو آسمانی کتابوں پر چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ تورات ہو چاہے وہ انجیل ہو چاہے وہ زبور ہو چاہے وہ آسمانی صحیفے ہو جو حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام وغیرہ پر نازل کیے گئے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْخِرُونَ اور پانچویں نمبر کے صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین لکھتا ہوں یہ دنیا جو نظر آ رہی ہے جس کے اندر لقو تک میدان کے اوپر آسمان پھیلا ہوا ہے بغیر کسی کھنبے کے جناب تنہ ہوا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے قل قیامت کے اندر یہ ٹھوٹ پھوٹ کر کے برابر ہو جائے قرآن کریم نے ایک مقام پر فرمایا یعنی ایک دن تاریخ ہونے والا ہے یہ تمام تماشا توڑ پھوڑ دیا جائے گا اور ہمارے آمال کا جہزہ لیا جائے گا حساب کتاب کو وغیرہ وغیرہ کہنے کا مقصد اور منشاہ یہ کہ کہ پانچویں نمبر کی صفت جو ہے وہ آخرت پر یقین رکھنا ہے یہ پانچ صفتیں جس انسان کے اندر پائی جائیں گی اس کو قرآن کی استرحہ میں متقی اور پرہیزگار کہا گیا نمبر ایک ایمان بالغیر نمبر دو اقامہ صلاحی نماز کا قائم کرنا نمبر تین انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرج کرنا چوتھی چیز آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا پانچویں چیز آخرت پر یقین رکھنا یہ پانچ صفتیں جس انسان کے اندر پائی جائیں گی اس انسان کو قرآن کی استرحہ میں متقی کہا گیا ہے فرمایا گیا کہ یہ قرآن رہنما ہے یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے متقیوں کے لیے اور متقی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر پانچ صفتیں پائی جائیں پس ہم کو یہ چاہیے کہ اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ان پانچ صفات میں سے ہم نے کن کن صفتوں کو اپنے اندر داخل کر رکھا ہے اور کن صفات کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کر رکھا ہے اگر پانچوں صفات کے ساتھ ہم متصف ہو سکے ہیں تو قرآن کریم کی استرحہ کے اعتبار سے ہم متقی ہیں اور آگے فرمایا گیا کہ اولائی کا علیہ حدہ من ربیہم و اولائی کا ہم المفلحون یہی لوگ جو متقی ہیں جن کے اندر پانچ صفتیں ہونا چاہیے ان پانچ صفات کے ساتھ میں جو متصف ہوگا یہی لوگ اپنے پروردگار کی جانب سے ہدایت کرتے ہیں اولائی کا علیہ حدہ من ربیہم و اولائی کا ہم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اس لئے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہدایت کا ملنا ضروری ہے اور اللہ کی طرف سے ہدایت اسی وقت ملے گی جب ہمارے اندر پانچ صفتیں پائی جائیں گی ان پانچ صفتوں کے ساتھ اگر ہم متصف ہو جائیں گے تو قرآن کی زبان میں متقی ہوں گے اور متقی کے لئے جو ہے کامیابی ہے اس لئے ہر حال میں ہم کو اپنے اندر تقوی کی شان کو پیدا کرنا چاہئے بہر حال یہ چند باتیں میں نے ان آیات کی روشنی میں کہیں باتیں تو بہت سی کہی جا سکتی ہیں ٹیم بھی کافی ہو چکا ہے اور آپ کے مین جو خطیب صاحب ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں ان کی موجودگی میں مناسب نہیں ہے کہ زیادہ وقت لیا جائے انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ قرآن کریم کو سینے سے لگائیے اور قرآن کریم میں جن احکام کی طرف ہم کو توجہ دلائی گئی ہے ان احکام سے اپنے آپ کو ہم متصف کریں تو تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور دنیا کے بعد قبر کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور قبر سے ہٹنے کے بعد حشر میں بھی کامیاب ہوں گے اور حشر میں کامیاب ہونے کے بعد ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ ہوگا اگر ہم جنت کی ہمیشہ ہمیش کی نعمتوں کو لینا چاہتے ہیں تو قرآن کریم نے جن چیزوں کی ہدایت کی ہے ان کے اعتبار سے ہم کو اپنی زندگی کو ڈالنا ہے انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان صفات خمسہ کے ساتھ متصف ہونے کی توفیق نصیب فرمائے وآخلو دعوانان الحمدللہ رب العالم